بسم اللہ الرحمن الرحیم و سالکھوں ناظرین آج چوبیس نومبر اور اتوار کی صبح ہے اور آج اس دن کا آغاز ہو چکا ہے جس دن ریاست کی حقیقی مالک یعنی کے عوام نے اپنی ریاست پر اپنی حکومت پر اور اپنے مینڈیٹ پر ناجائز قابضین کے قبضہ کے خاتمے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اس تحریک کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کیا ہے اور اس کی اوپر پاکستان کی اکثریت نے لبیگ کیا اور ہمیشہ پاکستان کی عوام نے پچھلے دو سال میں عمران خان کو مایوس نہیں کیا اور جب بھی انہوں نے اتجاج کی کال دی یا کوئی جلسے کی کال دی اس پہ عوام نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنے تواتر کے ساتھ مسلسل ایک ایک دن کے نوٹس کے اوپر اتنے بڑے بڑے اجتماع اگر کسی سیاسی جماعت نے کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور آج یہ توقع یہ کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ اسلامباد رالپنڈی کے اندر ایک اچھا خاصہ جو ہے کہ وہ ایک گیدرنگ ہوگی ایک اتجاج ہو سکتا ہے اس کے انتظامات کے لیے پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے اور بالخصوص پنجاب اور اسلامباد کے اندر پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا ہے جگہ جگہ آپ کو کنٹینر انظر آئیں گے لاہور چاروں اطراف سے تمام شہرائیں جو ہیں کہ بند کی گئی ہیں اسلامباد کو رالپنڈی کو بند کیا گیا ہے اور اسلامباد کو بالخصوص ہر طرف سے کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے اور کوئی راستہ خالی نہیں چھوڑا گیا اسلامباد کے گرد و نواہ میں پنجاب کے وہ علاقے جہاں سے خیبر پختونخواہ کی سرحدیں ملتی ہیں یا روڈ ملتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ طور کی اوپر سرکاری سطح کے جتنی بھی قومی شہرائیں تھیں سڑکیں تھیں ان میں خندقیں کھوڑ دی گئی ہیں ایک طرف کنٹینر لگائے گئے ہیں لیکن ان کے پیچھے خندقیں کھوڑی گئی ہیں اور یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ اتنی خوف زیادہ حکومت اور شاید یہ خوف زیادہ اسی لیے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے ناجائز طور کی اوپر ریاست کے اوپر حکومتی امارتوں کے اوپر قبضہ جمع رکھا ہے اور عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا جس کو منڈیٹ دیا تھا ریاست پہ حکومت کا وہاں پہ ناجائز قابضین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سہولتکاری کچھ سرکاری ملازمین یا سرکاری نوکر جو ہیں وہ کر رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوئے اور قانون کو اور آئین کو انہوں نے پسے پشٹ ڈال کر سیاسی خواہشات اور ذاتی خواہشات اور مفادات کو خوکیت دی ہوئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس سارے کے سارے قبضہ گروپ یا قبضہ نظام کو جو ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اب اس میں تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں دو تین چیزیں جو ہے کہ حکومت کے ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور دو تین چیزیں جو ہے کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنے چاہ رہی ہے اس میں زیادہ پاکستان تحریک انصاف تو معاملہ ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں سن لی ہیں بہت سی لوگوں سے کہ گو سلو پالیسی کی اوپر ہوں گے وہ زیادہ اگریسیو نہیں ہوں گے قومی برشم ہاتھوں میں لے کے نکلیں سفید جھنڈے ہاتھوں میں لے کے نکلیں رمال دو بٹے چادریں یہ سارا کچھ جو ہے کہ اس کے دو معنی امن بھی اور دوسرا کہ ہم اب اپنے مشن سے اسی وقت واپس لوٹیں گے جب کامیابی حاصل ہوگی یا ان کی مطالبات تسلیم ہوں گے مطالبات تین ہی ہیں سب کو معلوم ہے چبیس مینی ترمیم کا خاتمہ عدلیہ کی ازادی میرڈیٹ کی واپسی اور بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی یہ تین بنیادی مطالبات ہیں حکومت کی بیچہینی استراب اس لیے بے تہاشا ہے کہ ہر بار جو ہے وہ کسی نہ کسی کریکٹر کو سامنے لاکر اس کے ذریعے اتجاج کی کال کو ختم کرواتے ہیں لیکن اب کوئی ایسا کریکٹر باقی نہیں گیا اب جو اناؤسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان خود جب سامنے آ کر اس کال کو واپس لیں گے تب یہ سمجھا جائے گا کہ اتجاج ختم ہوگا ادر وائد اتجاج جاری رہے گا اب اس وقت جو صورتحال ہے جتنی بڑی توقع کی جاری ہے حکومت کی طرف سے جتنا زیادہ خوف زدہ ہے یہ حکومت ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد راولپنڈی صدر سے ہوتی ہوئی اڈیالا کی طرف چل پڑی تو پھر کیا کرنا ہے اس کے لئے اڈیالا جیل کے قریب جو ہیلیکوپٹر بیسز ہیں سنائے وہاں پر کچھ ہیلیکوپٹرز تیار ہمہ وقت تیار رہتے ہیں وہاں پر لیکن خصوصی مشن کے لئے بھی کچھ ہیلیکوپٹرز تو پھر اڈیالا جیل کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو ہیلیکوپٹرز میں بٹھا کر کوٹ لکبت لہور لے جائے جائے اب اگر یہ چیز اس پہ حمل کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے لئے شہریوں کے لئے زیادہ حسان ہو جائے گا کام خیبر پختونخواہ والے تو اسلامباد کی طرف آ رہے تھے وہ جو ہے کہ ڈیلے ڈال کے بیٹھ جائیں گے چلیں سوابی پہ بیٹھ گے اٹک کی طرف کراس نہیں کریں گے کوہارٹ یا اس طرف سے آنے والے خوشحالگار پل پہ بیٹھ گئے ہیں اسی طرح سے ڈی اے خان سے آنے والے ہکلا جو ہے ایک انٹرشنج جو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ہزارہ سے آنے والے جو ہے کہ وہ بھی ادھر ہزارہ موٹر بے کی اینڈ کی اوپر آ کے جو ہے جہاں سے پنجاب شروع ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر سے آنے والے کچھ بیسے ہی خندگیں کھوتی ہیں روڈ بند ہیں اور یہ ساری صورتحال ہو جاتی ہے تو پنجاب والے جو ملتان تھے ڈی جی خان والے تھے فیصلہ باد والے تھے سرگودہ والے تھے سیالکورٹ گجرمالہ گجرات لاہور کے اندر ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہے انہوں نے اگر کورٹ لک پت کا رخ کر لیا تو پھر کدھر لے جائیں گے تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے ان تمام سائنس دانوں کو سہسد دانوں کو جنہوں نے پاکستان کے اس نظام میں مملکت کے اوپر ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ ملک کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں دوسری چیز جو ہے کہ اس وقت جو سوچنے کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عملی طور کے اوپر پورا پاکستان پیاجا مردال ہے اس وقت پاکستان کی پشری تیس سالوں کی تاریخ کے اندر میں نے بے شمار لانگ مارچ بے شمار ریلیز بے شمار اتجاج بے شمار جو ہے کہ وہ کئی آجام ہڑتالیں یا اس قسم بھی تاجروں کی ہڑتالیں سیاسی ہڑتالیں مظاہرے جو ہے کہ اناؤنسمنٹس دیکھیں ہیں کشمیر کی یکجیتی کے اندر فلسطین کی یکجیتی کے حوالے سے بھی بہت سے ایسی چیزیں دیکھیں ہیں جس کے اندر ابھی تو بہت سے سیاسی اختلافات ہیں بٹے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے ادوار بھی گزرے ہیں اور مظاہرے کرتے تھی لیکن جس انداز کے اندر اس بار پورے پاکستان کو بند کیا گیا ہے کبھی ایسا بند نہیں ہوا پاکستان اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے جو تجارتی سامان ہے اس کی ترسیل بند ہوئی ہے سپلائی بند ہے پاکستان کی طرح اسی طرح گوادر سے بند ہوئی ہے افغانستان سے دو بڑے ٹریڈ رود ہیں شمن کا ہے اور تورخم کا ہے دونوں میں اس وقت جو ہے کہ آپ کی سمجھ لیں کہ چلیں تورخم والا شاید آ جائے گی کے پی کی حد تک آ جائے گی لیکن کے پی سے آگیا پنجاب یا اس طرح نہیں اس وقت تمام ٹریفک بند ہے چمن سے بھی بلجستان کے اندر آ جائیں گے لیکن بلجستان سے آگے جو ہے کہ پنجاب کی طرف بلکل بند ہے تمام کے تمام روڈز جو ہے بند کیے گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے کہ سارا کام ٹھپ ہو گیا سی پیک جو ہماری ہمالیہ سے انچہ سمندر سے گہرہ اور مدہ نہیں آسمان سے زیادہ وسط رکھنے والا جو ہماری دوستی ہے اس کو ہم نے خود ہی تعلیٰ لگاتی ہے کہ ہم سی پیک روڈ کی اوپر بھی کیونکہ گلگیت بلجستان سے خالد فرشید اور پی ٹی آئی کے بہت کافلے جو ہماری بھی تیار تھے تمہاں پر بھی سنیں اس کو بند کیا گیا ہے بہت سی جگہوں کی اوپر کہ بعض جگہوں کی اوپر سوشل میڈیا کے بھی ویڈیوز چل رہی ہیں جی بلاسٹنگ کی گئی ہے اور پہاڑیں لینڈ سلائڈنگز کی گئی ہیں روڈ بند کی گئی ہیں لیکن اس میں کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ نہیں یہ اور ویڈیوز ہیں اور ان کو اس کے ساتھ جڑا جا رہا ہے لیکن روڈ جو ہے کہ وہ بند کی گئے تو ہم نے اپنی معیشت کا بیڑا گھر خود کر لیا جو سڑکیں کومی شہرائیں موٹروے تعمیر کرنے کا وعدہ کرنے والوں نے تمام کی تمام شہرائوں کو موٹروے کے اوپر جو ہے کھنکے کھوڑ کے ان کی ایسی کی تیسی پھیرتی اب یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیں پھر بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں لوگ جو ہے کہ ڈرے نہیں ہیں خوف زیادہ نہیں ہیں پریشان نہیں ہیں اب کیا ہے اب آپ اکڑوں مجنسی کے اندر حالات دیکھیں وہاں پہ دونوں مسلک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارا مسلہ نہیں ہے ہم یہ گھٹے رہنا چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں لیکن کوئی تیسری قوت ہے یہ سارے حالات خراب کر رہی ہے مجھے زیادہ اللہ کا دور یاد آتا ہے کہ جب کراچی میں فرقواریت جو ہے روش کی اوپر تھی اور لسانی نسلی تعتصبات کو ریاست کی سطح کی اوپر زیادہ اللہ نے خود بڑا پرموٹ کیا تھا اس کو اس وقت یہی جو آج کال جو ہے کہ فتنہ تلفارج اور فلانے فلانے مختلف القاب سے چیزیں نکال رہے ہیں اس وقت یہی سارے کے سارے لوگ جو ہیں کہ ان سب چیزوں کو ہوا دیتے تھے پاکستان پی فس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ایم کی ام کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو پھر قواریت کو بنانے کے لیے اور پی فس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے سب کچھ گیا جا رہا تھا جو آج پی ٹی آئی کے لیے یہ سب کچھ گیا جا رہا ہے یہی زیاؤلک نے اس ملک کے اندر جسے بڑا گندگا نفرت کا تاثب کا بیج گویا اور کبھی اس کو پاکستان کی قوم زیاؤلک کو اس جرم کے اوپر کبھی معاف نہیں کرے گی وہ جرم آج ایک بار پھر یہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت بھی تمام مسالک کے لوگ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے خون کی بوتلیں دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے سرکاری صدہ پہ کہا جا رہا تھا جی جی کہ فلان فرقے نے فلان فرقے پر حملہ کر دیا فلان فرقے نے فلان کی فلان عبادت پر حملہ کر دیا اس قسم بھی خبریں چلوائی جاتے تھیں اور آج بھی اسی قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور نیکٹا قومی صدہ کے اوپر ادارہ ہے جو وہ تریٹ الیٹ کیا جاری کر رہا ہے اتنا موسیقہ کے اس تریٹ الیٹ میں نے کبھی اپنی صحابتی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جی فتنہ تل خوارج کا حملے کا خطر ہے اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی مختلف جلسے جلوس کافنوں یا اٹکے ان کی اوپر جو ہے کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں اور ان کی اطلاعات کیا جی تریٹ الیٹ کی کہ انیس اور بیس نومبر کی درمیانی شب جو ہے کہ افغانستان کی سراد کراس کر کے جو ہے کہ یہ فتنہ تل خوارج کے ارکان پاکستان میں آئے ہیں اور وہ بڑے بڑے شہروں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں داخل ہو کے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ ٹھیک آنوں تک پہنچا لیا ہے جناب اتنی ایکوریٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہے اور آپ کی وہ جو ہم نے اتنی اپنے بال بچوں کی اپنی جنریشنز کی پیٹ کاٹ کر تعلیم اور صحت کی خرچے کاٹ کر ہم نے پاک اپغان بارڈر کی اوپر فینسنگ کے لیے جو ملین ڈالرز دیئے تھے وہ فینسنگ کی تھی اس کے باوجود اگر آپ کی پاس یہ ساری انفارمیشن بھی ہے آپ روک بھی نہیں سکتے ان کو وہ بڑے شہروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں محفوظ مقام پہ پناہ بھی لے لیتے ہیں وہ پلیننگ بھی کر لیتے ہیں ایکزیکویشن کے لیے تمام ٹاسک بھی اور تمام سازو سمان مطلقہ مقامات پہ پنچا دیتے ہیں کہ جی کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس کے اوپر جو ہے کہ حملے کریں گے اور آپ صرف ایک کازاز کا ٹکڑا جاری کر کے کہتے ہیں جی پی ٹی آئی جلسہ نہ کرے جلوس نہ کرے باہر نہ نکلے یہ ہر اپوزیشن جب بھی ملک کے اندر یہ مظہرے کرتی ہے تجاج کرتی ہے لانگ مارچ کرتی ہے اسی وقت جو ہے کہ یہ کبھی تالبان کبھی ٹی ٹی پی کبھی جو ہے کہ فلانا کبھی فلانا کبھی فتنہ تال خارج یہ شروع ہوجاتے ہیں خدا رہا اس مذاق کو بند کیجئے یہ چیز ہو گئے جناب لیکن اس کے باوجود سب سے اہم جو چیز ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ اتنی جلدی اسلامباد میرے خلال اسلامباد پنڈی کے اندر ٹک 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 جو ہے کہ لوگ کریں گے فقتن فقتن آئیں گے انگیج کریں گے پولیس کو تھکائیں گے ان کی جتنے بھی شیل ہزاروں مختلف جگہ سے منگوائیں ہیں ان کو یوٹیلائز کروائیں گے ان کو اگزاست کریں گے اور جب بڑے کافلے ہیں وہ باہر پنجاب کے باہر چاروں طرف کی پر بیٹھے ہوں گے پنجاب چاروں طرف ساتھ سے بند ہوگا پنجاب کی سپلائی جو ہے لیں گے اور پھر وہ اعتجاد جو ہے کہ وہ گلی محلے تک پھیل جائیں گا تو پھر یہ جو ہیلی کافٹرز تیار کیے ہوئے ہیں کہ جناب محمد ڈیالہ سے یا قیادی نمبر آٹھ کو آٹھ سو جار کو اٹھا گی شاید کوٹ پتل جیل لے جائیں یا فلان جگہ لے جائیں یا فلان جگہ لے جائیں میرا خیال ہے کہ پھر اس قسم کے نعرے اس وقت ہماری حکومت لگا رہی ہے طلبہ کے خلاف داخلے بند کر دیں گے داخلے کینسل کر دیں گے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے ان کا کرمنل ریکارڈ بنا دیں گے وہ کہیں نوکریہ نہیں کر سکیں گے داخلے نہیں لے سکیں گے ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے پاسپورٹ چناختی کارڈ بند کر دیں گے حسینہ واجد بھی یہی سب کچھ کر رہی تھی اور پھر اس کا تو رشتہ دار تھا وہاں پہ آرمی شیف اس کو ہیلیکاپٹر مل گیا انڈیا بھاگنے کے لئے یہاں پہ کتنے ہیلیکاپٹر کتنوں کو ملیں گے خدا رہا ہے ایسے کام مت کیجئے ابھی بھی اکل و دانش سے کام لیجئے عدلیہ کی اوپر حملہ کرنے کی بجائے عدلیہ کو سرنگو کرنے کی بجائے پاکستان کو سر بلند کیجئے اسی میں سب کا بھلا ہے پہلال اتنا ہی خالج جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ